اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئے الخلائے کے اجمعین السلام و السلام و علن نبیج الامیج المکیج المدنی علی تحتامی سید البحی و سراج المزی والکوکب الدری بارئے الخلائے کے وسکینہ المدفون بے ارض مدینہ ابل قاسم محمد با آواز بلند صلوات وعلا عطرت حتیبین الطاہرین الماسومین وعلا صاحبہ اللذین شعب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین و مجالس حکم بذکر علی ابن عبی طالب علیہ السلام جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلائے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار اسے کوئی بھی خالد آمن نہ جائے ضرور آمین کہیے گا میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نیمت صلوات میرے مالک اس پراشوک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرمائے بارے الہہ تجھے واسطہ تری عزت کا اس تمام قرعہ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار کرولا کی زواری نصیب فرمائے آخری دعا مگواروں آمین کہہ کے سواب میں شریک ہو جائیے گا میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ ہم گناگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و پشنود فرما میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کے ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں تکلیف نہ سمجھیں تو تمام تر دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کی دروچوں کو کھول کر چھٹے تاجدارِ ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پر کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر وہ شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی بارے دگر گزارش ہے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلاوات تلاوت فرمائے امیلہ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے سے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ حیالیہ میں قبول و منزل فرمائے صورتحال آپ تمام ازاداران دیکھ سکتے ہیں لمحہ بھی ضائع کی وغیر بات شروع کرتے ہیں پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں اور عالی مرتبت عزت محب قبلہ و کعبہ بزرگ وارم جائے پدر میرے لئے بڑے محترم مدہ میرے مولا کے باوہ ذرگام شاہ جی سرکار برسر ممبر موجود ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے سینئر ہیں ہمارے بزرگوں کے جگہ ہیں مجھ سے یقینا پہلے تشریف لائے اور انہی سے وقت میں نے دس منٹ کا مانگا ہے اسی میں مجھے آپ کو سبق سنانے بہت بھی ہو گیا تو یہ دس سے گیارہ یا گیارہ سے بارہ ہو جائے گا اس سے زیادہ میں بیٹھانا بھی نہیں چاہتا بزرگوں کو میرے محترم مدہ جناب باوہ مشتاق شاہ جی سیرت النبی پر بات کر رہے تھے اور بڑا لطف آ رہا تھا تو جہاں سے انہوں نے بات چھوڑی گئے میں کوشش کرتا ہوں سینے کا حال تھا جو مشکل بات کے خریدار عشق نبی سے پہلے میرے محترم ہر بندہ جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پچھلے تو وڈی پڑھا عزت حسین کی قسم ہے بس آپ نے مسکرانا ہے بس ایک مجھے چپ بھیج دے بھی آئے بس مسکرائیے گا اور میری ادراحت کھول کے بھی آئے عشق نبی سے پہلے مولا کا واسطہ بات سمجھو تو مسکرانا دینا نہ سمجھو تو ذکر کا واسطہ چپ بیٹھنا کرنے کے لئے میں آئے نہیں مہمانی دا منٹان دا عشقے لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں پہلے بندے شلے کے آخری بندے تک زمانے کے رسول کی ذات زامن ہے میں دوسرا مصرہ پڑھتا ہوں اگر حق بنے تو مسکرانا دینا حق نہ بنے تو چپ بیٹھنا تاریخ ساز مصرہ ہو تو مجھے قیمت دینا مصرہ دوسرا اور وزن کیجئے گا عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا مداز لے پہلے جو مشکل بات کے خریدار بھٹے ہیں جو ہاتھ بلند کر سکتے ہیں مل کے نعرہ ہائے دریخ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے یہ سیٹ بڑی ضروری ہوتی ہے تھچپ نہیں بھویدہ ہوں گا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا چار مصرے اور سنیئے میں دو باتیں جناب حسنین علیہ السلام کے نانا کی عظمت میں بیان کروں اور آپ سے دعائیں سمیٹوں عشق نبی باوہدی بلال کازمی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا ردیف ہے آگے نہ بڑھے اب یہی سے سیرت نبی سے بات شروع کر رہا ہوں مصرہ چوتھا شیر زہرہ تیرے میار سے آگے نہ بڑھے شیر زہرہ یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے ایک بندہ اٹھ کے گئے دیا علیہ باس اس کے لیے لطف نہیں آیا میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب شیر زہرہ تیرے میار آگے نہ بڑھے کا مزلن ہے اور میں گیا شیر زہرہ آخری بندے تک شیر زہرہ تیرے میار سے آگے نہ بڑھے انبیاء سید عبرار سے آگے نہ بڑھے اور حکم زہرہ نے دیا خلد کے دربانوں کو کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے انجھے مشکل بات کے خریدار بڑھے ہیں جڑے پچھے بڑھے ہو حد سے آکے بولو نہ رہے حیدری جناب سفدر نو تک شاہ تشریف ہے میرے مولا انہیں بھی سلامت رکھے حکم زہرہ نے دیا خلد کے دربانوں کو مسٹر پلیز 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 سار آپ مجھے دیکھیں سات منٹیں بکایا میرے پاس میں پنچ سال دے بعد اس بارگاہ چاہیا میں نے انجھ زائیہ نہ کرتا انبیاء سید عبرار سے آگے نہ بڑھے خدا کی قسم ممبر پہ کھڑے ہو کے شریعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ ہم نبی جیسے لیکن اس بات کو ثابت کرنا جتنا یہ کہنا آسان ہے اس سے زیادہ مشکل بھی ہے اس حوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ارے وہ خدا کی محبوب ترین ہستی صدق و صفہ جن کی کائنات علم یقین جن کا خزانہ صوف اے انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ وہ اللہ کی ایسی محبوب ترین ہستی وہ سرور کائنات وہ نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بیجا اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے کسی حوالے سے ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے اب آگے آپ بیٹھے ہیں پیچھے باپ بیٹھے ہیں میں کر کچھ نہیں سکتا میں چاروں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نہ ہم اقلی اعتبار سے ان جیسے نہ منصب کے اعتبار سے ان جیسے نہ آزا کے اعتبار سے ان جیسے ناشیہ کے اعتبار سے ان جیسے ممبر پہ کھڑے ہو کہ مافی مانکے کہہ رہا ہوں جو صرف داد دیکھنے کے لیے آیا کہ کس نے بڑی پڑی ہے کس نے چھوٹی پڑی اس طرح کے سٹوپیڈ قسم کے بندے سے میری بات ہی نہیں ہے اور جو یہاں پر لفظوں کا خریدار بن کے بیٹھا ہے اس سے میں تماشا نہیں ہے ذکر حسین یہ جولی پھیلا رہا ہوں اپنی مسکرات ڈال دینا یہی میرا توشاہ آخرت ہے اور میں جا رہا ہوں ازادارِ حسین دی جتی ہیں تو بھی نوکرا اور باقی کسی بندے کے لیے میری بات امداد ہے بھی نہیں کسی حباوت رغام شجی نہ آزا کے اعتبار سے ناشیہ ہم آزا کے اعتبار سے بھی ان جیسے نہیں یہ دیکھنا یہ میرا ہاتھ ہے اس ہاتھ وہ خدا نہ خاصتہ کوئی موڑ کے جب جاہے توڑ دے اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا تاریخ کہتی ہے انگوشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے اے مہتہ چوپے تسی بولو میرے نال تو انگو لامر واسطے میں اگلی گل پہ کرتا ہے اے میرے نال یہ میرا ہاتھ کوئی جب جاہے موڑ کے توڑ دے ایرفان بھٹی اور سرکار کا ہاتھ وہ ہے ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا یہ انگوشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے یہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل واپس آ جاتے ہیں یہ عبرو اشارہ کرے تو درخت آ کے کلمہ پڑتے ہیں ان ہاتھوں کو آنکھ بھر کے دیکھیں تو اوپر مکہ کے کنکر کلمہ پڑتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے وہ میرے سرکار کا ہاتھ تھا یہ بال میرے بھی ہیں ظلفیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں میرے بال اگتے بھی رہتے ہیں گرتے بھی رہتے ہیں آنا بند بھی ہوتے ہیں مقدمین پڑتے تھے تاریخ میں لکھا ہوئے میرے سرکار کے بال وہ ہیں کہ اگر ہر گل اپنے تاج میں رکھے تو درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے ایک بال اگر ابو سالے کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے تواف اور تصویح کرتے ہیں یا رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آن کا کیا ہے بیٹھا ہے کوئی سیرت النبی سننے والا تو مشکل بات کا خریدار حد شاہ کے بولو نہ رہے میرے محترم میں سیرت النبی پڑھ رہا ہوں جب ایک بال کا یہ حال ہے جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا پوری آل بالخصوص جو اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں نا وہ ہماری جان ہے وہ واپس جا کے مزید ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بتانا ضرور کہ شیعوں میں سیرت نبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد مجھے علم ہے کہ آپ نے باہر چلے جانا ہے لیکن یہ جملہ ساتھ لے کے جائیے گا ہاتھ ان جیسا نہیں بال ان جیسے نہیں یہ میرے پاؤں ہیں قدمین میرے سرکار کے بھی تھے یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں ہر وہ بندہ چاہے شیعہ یا چاہے میرے اہل سنت مہمان میں کلیجہ پھاڑ کے ویلکم کر رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے قد سے بڑا جملہ ہے جو جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں اس کے سامنے ہاتھ پان کے کہنا قبل آپ کیسے حضور جیسے ہو گئے ارے آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ نالین سمیت پردہ وحدہ تک چلے سرکار کیامت سرکار کیامت مکی کیامت مکی کیامت مدنی کیامت مدنی کیامت تاہا کیامت ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو نارے حیدری آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے ہم جوتے پہن کے علی ایک جگہ وہ ہیں جن کی نالین عرش مولا کا تاج ہے دوسری جگہ وہ ہیں جو مسجد جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں سے جوتے چوری کر سکے باہدرگام شہد یہ سرکار برابری ہو ہی نہیں سکتی سوال ہو ہی نہیں خدا کی قسم میں رات کر دوں یہاں سے میرے بھائی ہاتھ کھولنے ہیں یہ ہاتھ اٹھانے ہیں اوپر میں سیرت النبی پڑھ رہا ہوں ہم جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے آپ وہ نالین سمیت پردہ وحدہ تک یہ پاؤں بے اتھانٹک بات منطقی اور فلسفی بات کوئی کھپانی نہیں خدا کی قسم کسی کا دل دکھا کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خوشبوئیں اور محبتیں بات کے ذرا کم داد لے لیں یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں اور میرے سرکار کے پاؤں وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہوں تو اس زمین کی قسم خدا اپنے قرآن میں کھائیں اب جو بندہ آسنین کے نانا کی فضیلت پہ بھی نہیں بول سکتا صفدر بھائی اس بندے سے اب علیہ باس اس کے لئے اسدپیر کیا مطالبہ کرے یہ پاؤں میرے محترم پریشان تو نہیں کر رہا بہت تو نہیں کر رہا یہ پاؤں بیجا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں اور وہ پاؤں اگر کسی زمین سے مس ہوں تو وہ فرماتا ہے میں ضرور اس زمین کی قسم اب جو بزارت صاحب سر چاہوں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے اپنے قدموں کو مس کیا ہے گھر جا کے سوچیں اور علیہ باس اس کے لئے کو ٹیلی فون کر کے بتائیں کیا شان ہوگی ان قدموں کی جن کے مس ہونے سے زمین لائے کے قسم ہوگئے بلکل مک گئی میری نوکری یہ پاؤں ہیں قدمین سرکار وہ ابھی تھے گڑ کھالے اور داد انتو ساں ڈیر دیں مڑی یہ تھے قدمین میرے محترم وہ ابھی تھے ادھر 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 دے آپ سلام کرتے ہیں ایسے سر سے آپ ایسے سلام کرتے ہیں میں ایسے ٹانگ آگے کر کے جواب دیتا ہوں آپ کہیں گے جی بڑی بتائزی بھی ہے سلام کرتے ہیں سر سے جواب دیتا ہے ٹانگ سے آپ سلام کرتے ہیں سر سے میں بھی جواب دیتا ہوں سر سے اب آپ خوش ہو جاتے ہیں یہ آپ کی زیادتی نہیں سر بھی میرا اور ٹانگ بھی میری بلکہ دونوں ہی ایک جسم کے حصے ہیں ٹانگ تو بیچاری قابل ترس ہے جس نے تمام بوجھ کو اٹھا رکھا ہے تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے ہی نفرت ہونی ہے مثال چینج کرتا ہوں جو اب بھی پیچھے رہے گئے اگر یہ سر والی اتار کے آپ کے قدموں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی ماف کر دیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ پاؤں والی اتار کے امداد کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ جان سے مار دے گا ایسے ہی ہے بھئی سر والی اتار کے پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی ماف بابا جی مذرد دنال زاکری وکری تو اڈے ڈیرہ وکھڑا تو اڈے خدا دی قسمیں ویڑے دیویج قتلن دے مقدم مکویندن میں ایک جملہ لے کے آیا پتر نہیں جی گل ایتھینٹک ہووے تا وقت میں دعوان دا طلب گا رہا سر والی اتار کے قدموں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی ماف یہ پاؤں والی اتار کے سر پہ رکھوں تو بھابڑا داخل نہیں ہونے دوں گے اب آپ سے پوچھوں کہ یہ سر والی بھی میری اور یہ پاؤں والی بھی میری ناراض کیوں ہوتے ہو تو آپ کہو گے علی عباس ہمیں نہ بتا ہمیں پتا ہے پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی عزت ہوتی ہے سر والے کی پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے لیکن میرے سرکار کے پاؤں وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے ایک بار مس ہو جائے تو وہ زمین لائے کے قسم ہو جاتی ہے رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا کتنا قینتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے موں میں میرے رسول نے اپنی زبان دایا جو نہیں بولا گو نہیں آیا مچلس میں حسین کی کفر گڑھ سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلہ لکلندر قسم گل سمجھا رہی کیا میری دوہزار بائیس آ گیا یہ موڈرینٹی کا زمانہ ہے دنیا اپ ڈیٹ ہو رہی ہے آپ ممبر سے کوئی ایسی بات کریں جس سے کم از کم کیمرے میں سننے والوں کو کوئی درس ملے یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے زمانہ خدا کی قسم بہت بہت آگے جا چکا ہے بہت آگے ہم ابھی تک اسی چکر کے گرد گھوم رہے ہیں محمد والے بیتے ہیں محمد کی ایسی ایسی تعلیمات ہیں ازرگام صدی ایک منٹ میں اور مانگ رہا ہوں اور یہی سلام کرتا ہوں جہاں پاؤں لگے میں وہ جگہ تو لائے کے قسم ہو گئی وہ شہزادہ کتنا قیمتی ہوگا جس کے موں میں میرے سرکار نے اپنی زبان ڈال جس کے موں میں تین دن زبان دی وہ شہزادہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی یہ اثر اچھا پھر کہہ رہا ہوں اب بابا جی خود فقیر ہیں فقراء کی اولاد ہیں امام زمانہ ان کا سایہ سلامت عزت حسین کی قسم ہے میرے لئے یہ بہت بڑا مقام ہے اللہ علی بیت کے بعد اس پوری ذاکری کی دنیا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور بابا درغام شہی جی سے بڑا میرے لئے کوئی دروازہ نہیں ہے میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھے ہیں ہمیشہ انہی سے دعائیں سمیٹنے کے لئے جس کے موں میں میرے رسول نے اپنی زبان دے دی اب جس نے تاریخ یہاں تک بھی کہتی ہے کہ جناب حسین علیہ السلام نے دو سال زبان چوسی میں کہتا ہوں جس نے تین دن قابع میں چوسی وہ کہتا ہے سلونی جناب نوید اباس روید بہت اچھے میرے مولا کے شاعر ہیں آپ کے فیصل آباد سے ہیں جناب ان کے آپ کو چھے مصر سناتا ہوں فرماتے ہیں تین دن کے علی کو نا رسول نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قابع سے باہر آئے باہر انبیاء کی قطار ویکھو میں کوئی شعر پڑھنا بھولیا کوئی نا لیکن میں گلپیا کردہ پردہ پہ آتے خدا دواستان میری لج رکھی آئے جب علی کو اٹھا کے میرے سرکار باہر آئے نا تو باہر انبیاء کی قطار تھی اور ماحول کیا تھا وہاں سے سرکار علی کو لا رہے ہیں جھولی میں یہاں منظر دیکھیں موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے نبیوں نے خدا کی قسم مجھے نہیں یاد پڑتا پورے آیام اعظام دو جگہ پہ میں نے کراچی میں یہ مصرے پڑے ہیں ایک امروحہ سوسائٹی جہاں تمام صدات امروحہ پورا خاندان جون ایلیا کا بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ابھی فیڈرل بھی ایریہ میں ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے کیا سے کیا ہو گیا میں بیان نہیں کر سکتا اے میرا وسیب ہے یہ دیکھنا علی سرکار کی جھولی میں باہر تشریف لائیں انبیاء نے دیکھا ماحول کیا تھا اب رکنی را چھٹے مصرے پہ بریک ہے امداد بھائی موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے درگڑا دینی نبیوں نے دل نگال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے پلکوں کے شائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے موسا نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے موسا نے اپنے نہیں آیا وہ بندہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھانا ملے سب موسا نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ موسا نے پہلے بھی ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی وہ بادشاہ گیرے سالون تمام خدا کے قسم صبح ہو جائے گی اگر صرف یہ بیان کیا جائے فضائل نبی بزبان علی یہاں فضیلت ختم نہ ہو جو میرے مولا نے شان بیان کی دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو علی قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے نابدن من نبید محمد وہ بادشاہ کتنا قیمتی ہے اور پھر سردار کے کیا کہنے مسجد کوفہ پہ میرے مولا تشریف فرماتے سوالی آ گیا یا علی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی رسول کی حدیث ہے یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بس یہ سمجھا دے کونسی اس نے کہا رسول نے فرمایا تھا کونتو نبی یم و آدم و بین المائے والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی پانی میں اور مٹی مٹی میں تھی علی فرماتے ہیں سوال پہ آؤ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تب بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے سوال یہاں سے جو بھی بولا اس کا شکریہ تو یہ رہتے تجھے تھکتے پہ ہونا گھر مالے یہ رہتے کہاں تھے میرے محترم دعا فرمائیے گا علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن رہتے کہاں تھے اپنے حبیب کو خل کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ ہجابات بنائی انہیں ہجابوں میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے ہجاب قدرت میں رکھا ہجاب قدرت کے بعد ہجاب عصمت میں رکھا ہجاب عصمت کے بعد ہجاب عزت میں رکھا سارو اٹھائیے گا ہجاب عزت کے بعد ہجاب عزمت میں رکھا ہجاب عزمت کے بعد ہجاب رحمت میں رکھا ہجاب رحمت کے بعد ہجاب سہانت میں رکھا ہجاب سہانت کے بعد ہجاب انابت میں رکھا حجابِ انابت کے بعد حجابِ مزید میں رکھا حجابِ مزید کے بعد حجابِ سبر میں رکھا حجابِ سبر کے بعد حجابِ حیاء میں رکھا حجابِ حیاء کے بعد حجابِ رضا میں رکھا اپنے حبیب کے نور کو حجابِ رضا کے بعد حجابِ وفا میں رکھا علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ بیس حجابوں سے گزر کر اپنے حبیب کے نور کو جب باہر نکالا ایک ایک ہزار سال تک اپنی اللہ کے حبیب کا نور ایک ایک ہجاب میں تصویع کرتا رہا کسی فردے میں اللہ کے حبیب کے نور نے سبحانہ ربی العلا پڑا کسی میں سبحانہ ربی العظیم پڑا کسی میں سبحانہ ملک المنان پڑا کسی میں سبحانہ ذل ملک والملکون پڑا علی فرماتے ہیں جب بیس ہجابوں سے گزرنے کے بعد میرے آقا کا نور باہر آ گیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا بھی شروع کیا اور القابات دینے بھی شروع کیے وہ فرماتا گیا نبی سجدے کرتے گئے اللہ فرماتا گیا تو ہی مخلوق اول ہے تو ہی خل کے اول ہے تو ہی ختم اول ہے تو ہی خل کے رسول علی فرماتے ہیں خدا ہجابات دیتا گیا نبی سجدے کرتے گئے جب آخری سجدے سے میرے آقا نے سر اٹھایا تو اللہ نے اپنے حبیب کو جی بھر کے دیکھا اللہ نے کچھ اس عدا سے دیکھا اس عدا سے دیکھا اس عدا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بیل آخر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا اپنے بنائے ہوئے کر اپنے یہ تین کیمرمن ہیں کو یہ ایک کیمرمن مجھے بتائے گا وہ بندہ کون ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا بھائی امداد پتہ خصوصی توجہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا جب آخری سجدے سے سر اٹھا تو اللہ کے حبیب کے جسم پاک سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے گرے ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو ننانمے پسینے کے قطرے جب بہ گئے تو اللہ نے اپنے عاطف میرا اطمیر یالدہ بدنگری خالد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے پسینے کو ضائع نہیں کیا بلکہ ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں علی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایک نبی بنا دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو ننانمے پسینے کے قطرے تھے اللہ نے نبی بنانے شروع کر دیئے علی فرما رہے ہیں آدم صفی اللہ بنے سرکار کے پسینے سے نون نجی اللہ بنے سرکار کے پسینے سے موسیٰ قلیم اللہ بنے سرکار کے پسینے سے عیسیٰ رو اللہ بنے سرکار کے پسینے سے عبراہیم خلیل اللہ بنے سرکار کے پسینے سے اس اسماعیل زبی اللہ بنے سرکار کے پسینے سے باہدر غامشہ جی معافی مانکے بہت بڑے لوگ ہیں آپ لوگ علماء اور افا فوقہا اودابا بھا بڑا میں کھڑے ہو کے چاروں طبقات سے علی عباس اسکری سوال کر کے جا رہے ہیں جو انبیاء میرے سرکار کے پسینے کے قطروں سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام میٹنی جیویٹ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ارے جو نبی میرے سرکار کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو سرکار کے نور سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو انگو داری سمجھ میں آ رہی ہے ظالم نے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے ظالم نے کیا ظلم صرف ایک منٹ بہت زیادہ پڑھ گئے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے اور اب اکھیا ہے دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی لئے رنس حسین بادسا علیہ السلام کی ذات زامن بنا کے کہہ رہوں کوئی اندر ٹارگٹ نہیں ہے مولا کی قسم ہے وہ اس ذکر اوپر خدا نیچے کبر بتی اپنے اندر سے مار دی گیا ہے ایک آنسو مجھے عطا کر دیجئے میں اس کے بعد آپ کو سلام کر رہا ہوں میرے بزرگوں کی جگہ ہیں میرے عقب میں تشریف فرمائیں دکھ اس بات کا ہے دکھ اس بات کا ہے علیہ کی بیٹی کا برکہ ظالم اس خنجر سے پہنچتا میں کیا بتاؤں کہ وہ چادر کتنی قیمتی تھی سادات ازام شیعہ سننی شریف حسین کو ماننے والے ہوتے ہی غیرت مند ہیں اب مجھے آپ خود سوچ کے بتائیں میں ابھی تک یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے اب میں اس چادر کی قیمت کیا بتاؤں جس کے نگران عباسِ علمدار تھے کتنی قیمتی زبانِ حال کے جملے ہیں میں آپ کو صرف اس کوشش کرتا ہوں اس چادر کی قیمت یہ بزرگ بیٹھے ہیں نا میں فضائل پڑھ رہا تھا ان کی آنکھوں میں نمی تھی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان بزرگوں کے ساتھ علیہ باس کو بٹھائیں تو آپ نے انصاف نہیں کیا اصول یہی ہے کہ اگر موازنہ کرنا ہے تو بزرگ کے ساتھ بھی بزرگ بٹھائی ہے بچے کے ساتھ بچہ بٹھائی ہے جوان کے برابر جوان یہی اصول ہے یہی اصول ہے چیزیں برابری کی ہوتی ہیں پھر موازنہ ہوتا ہے نہیں پتا علیہ باس اسکری کو کہ وہ چادر کتنی قیمتی تھی میں صرف اتنا جانتا ہوں جو قیدیوں کا کافلہ کربلا سے شام کو جا رہا تھا اس کافلے کے آگے دو نیزے بلند تھے ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا دوسرے پہ بیگی کی جانتا ہے سعداد تشریف فرمائے میں تو بیان کر نہیں سکتا کہ اس گھر کا ہجاب کیا تھا اس گھر کا حضاب وہ ہے جس نے میرے امام کو تہ خنجر بھی قادم تڑپایا ہے سفدر بھائی مولا نے خیرات دی ہے جملے کا وزن کیجئے گا تڑپایا ہے میرے مظلوم حسین کو بھی نہ میرے مولا کو تڑپایا ہے صرف اس گھر کے ہجاب کے دکھ نے قبیلہ بر بر کا ایک بس اسی بات میں سلام کرنا ہے قبیلہ بر بر کا ایک فرد روایت کرتا ہے میں عامل تھا میں عمل کرتا تھا میں چلے کاٹتا تھا ایک دن میرا عمل مکمل ہوا میری جناب زافر جن سے ملاقات ہوئی میں نے زافر سے سوال کرنے شروع کی یہ زافر کربلا میں وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا تھک ہار کے خطیب اکبر مرزا عطر صاحب نے اس واقعے کو ممبر کی دنیا سے پڑھا اتنی ذمہ دار شخصیت نے جب وہ تھک گیا تو اس نے ہاتھ بان کے کہا زافر میرے سوال ہو گئے مجھے تو بتا کربلا میں کوئی وقت ایسا بھی تھا جو تجھ پہ مشکل آیا ہو زافر کا جواب سنیے گا ہوں میں جن لیکن کربلا میں ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی اب سوال ہوا زافر بتا کربلا میں تمہاری روح کانپ پی زافر فرماتے ہیں جس موقع پہ میری روح کانپ پی جب میں کربلا میں داخل ہوا تو وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کچھا علی کلال زین زلجنہ پہ اکیلا رہ گیا کبھی عباس کو بولاتے کبھی اکبر کو بولاتے زافر فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے ہاتھ بان کے کہا علی کلال مجھے حکم دے میں نو لاکھ کے سر کٹ کے تیری نالہ ان پہ رکھوں زافر فرماتے ہیں مر جاتا میں حسین کا جواب نہ سنتا علی کلال نے روح کہ فرمایا زافر میں راضی تو واپس جا زافر نے ہاتھ بان کے کہا مالا مر جاؤں گا مالا میں آپ کو ایسے چھوڑ کے جاؤں گا نہیں علی کلال نے روح کہ فرمایا زافر اگر رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا زافر جب تک میں حکم دوں اس ٹیلے پہ کھڑا نہیں زافر جب امام بن کے حکم دوں کربلا کو چھوڑنا تجھ پہ واجب ہو جائے گا کربلا میں رکنا تیرا حرام ہو جائے گا زافر اس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے باب درگام چاہ جی سرکائر اسی ٹیلے سے کھڑے ہو گئے جناب زافر نے تمام مسائب بیان کیے علی عباس نے سارا مضموع چھوڑ دیا بس زافر فرماتے ہیں علی کا لازین سے بایدن زمین پہ آیا میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا وہاں سے میرے امام کا قاتل آیا اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا اس نے پہلی ضرب چلانے کا ارادہ کیا اس نے اپنا ہاتھ آوامے بلند گیا زافر فرماتے ہیں مر جاتا میں منظر نہ دیکھتا میں نے دیکھا علی کے لاز نے سجدے سے سر اٹھایا اور زافر کی طرف دیکھے علی کے لاز نے روکے فرمایا قاتل تُو نے مارنا ہے میں نے شہید ہونا ہے رک زافر فرماتے ہیں وہ رکا علی کے لاز نے مجھے دیکھ کے زافر کی طرف دیکھ کے علی کے لاز نے روکے کہا زافر تُو گیا نہیں ہے زافر نے کہا مر جاؤں گا جاؤں گا نہیں کہ بھلا زافر فرماتا ہے علی کے لاز کی چیخ نکلی روکے فرماتے ہیں زافر جلدی کر کربلا کو چھوڑ دے اس کی وجہ یہ ہے اب میری ماں اپنے بال کھول گے کربلا کی مقتل سے پتھر صاف کر رہی ہے زافر میری ماں میرے لاشے پہ آگئی